پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پاکیا ہے اور آپ کے رحم ٹی وی کے پروگرامز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب پسند فرمایا ہے اور یہ فرمایا ہے کوئی بھی حال کیوں نہ آجائے پروگرامز کو ریگولر کریں اور اگر وقت کی قلت بہت زیادہ ہو رہی ہے تو ایک دو پروگرامز کو کم کر دے لیکن ایرگولر بالکل نہ کریں اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ آپ بہت زیادہ مشروف ہے لیکن پھر بھی اپنے فینس اور فالورس اور مردین کی فون کو ریسیب کیا کریں حضرت پیغام کو پیش کرنے میں جو بھی گلتی ہوئی معاف فرمائیے اللہ بھی معاف فرمائے جزاکم اللہ 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 مجنوع آپ نے تو آج حجیب و غریب پیغام دیا ہے اللہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ان کی توجہ السلام علیہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ اللہ حکم شاہد ہو جہان پر شب و روز کروڑہا سلام پیش کرتا ہوں اور عقیدت کا اظہار کرتا ہوں میں تو پہلے بھی کسی فین کی کال پر کہہ چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس یہ محبت کے ساتھ جب مجھ پر نظر کرم رکھتے ہیں چاہتے ہیں مجھے تو اس طرح کی محبت کا سلیقہ بھی نہیں آتا میں تو جواب محبت بھی جانتے نہیں ہوں اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنے کا سلیقہ کیا ہے یہ ان کی لطف و انعیتیں ستاری کا پردہ تان کے وہ میری اصلاح فرماتے ہیں تربیت کرتے ہیں نگاہ کرم رکھتے ہیں اور آپ نے ریم ٹی وی کے حوالے سے کتنے واضح پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں مہیا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نظر کرم کو قائم دائم رکھے اور انشاءاللہ جو پیغام انہوں نے پہنچایا اس پیغام پر پورا پورا انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کہ جملہ اور بات بالکل حقیقت پر مبنی ہیں ظاہر ہے کہ آپ کے ذریعے سے وہ پیغام تک پہنچا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رحم ٹی وی کو شرف قبول بخشے اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یہ رحم ٹی وی اشاعت دین دفاع اسلام اور خدمت خلق کے لیے جو ہے اس کو شروع کیا گیا ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمرشلائز نیتیں نہیں ہیں خالی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے دین کی احیاء کے لیے امریکہ جیسی جو ہے کفرستان کے اندر ہم نے اس کی بنیاد ڈالی ہے اور شکر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے جو ہے ہماری اس نیت کو اس حرف قبول بخشا گیا اور آپ نے بقیدہ اس کی نوک پلنگ کو درست کرنے کے لیے ہمیں ہدایات دیئے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کمی کتائی ہو جاتی ہے رسول اللہ اپنے رضو کرم سے ان کو معاف فرمائیں اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ ہمارے تمام فینس جو ہمارے رحم ٹی وی کے ساتھ متعلق ہیں کسی بھی نسبت سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم جو ان کو دل و جان سے انشاءاللہ ان کی خدمت کی کوشش کرتے ہیں باقی اور پیغامات جس کے لیے جو پیغام انہوں نے دیا ہے سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس پیغام کو قابل محبت اور عزت بنائے آمین یا رب العالمین